مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن صدیس بیان کر رہے ہیں بیان کرتے کرتے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ یہ ہے فرمایا کہ ایک دس سال کا بچہ تھا اس کے گھر مہمان آگئے تو وہ شرارتی بچہ تھا اس بچے نے کیا کیا ماں نے جب سالن رکھا اس نے مٹی اٹھائی اور سالن مٹا ہمارے یہاں کی ماں ہوتی تو بددعا دے دیتی ایک دو تماشے لگا دیتی فرمایا وہ ماں بھی عجیب ماں تھی اس ماں نے اس وقت بددعا نہیں دی اس دس سال کے شرارتی بچے کو بددعا نہیں دی اور بڑے پیار سے کہا بیٹا مہمان آگئے کھانا تیار تھا اور تُو نے سالن میں مٹی ڈال کے پورا سالن ہی خراب کر دیا چل یا اس موقع پر بھی تیری ماں تجھے دعا دیتی ہے انشاءاللہ اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنائے یہ کہہ کے بہت روئے اور کہنے لگے وہ شرارتی بچہ میں ہی تھی یہ میں نے ہی گلتی کی تھی بولے اور میری ماں نے دعا دی تھی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ آج میں حرم شریف ہوں امام کعبہ ہوں حرم شریف کا امام ہوں اس کو کہتے ہیں دعا موسیقی mask